پرابرٹیز آف ویرینس پر ہم بات کر رہے تھے ہم نے ایک جو پلیئر ہیں ایک آپ سمجھ لیے بولر ہیں ان کی جو وکرز انہوں نے لیے ان کے جو یہ نمبرز ان کا ویرینس فائنڈ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ان کی جو مطلب جو ابزورویشن آئی ہیں جیٹا میں وہ ایک دوسرے کے کتنے کلوز ہیں تو ہم نے اسے کلکولیٹ کیا تھا 1.58 ہے ٹھیک ہے ابزوروی باتا کر ایک اور پلیئر کے ساتھ اس کے سکور کے ساتھ مطلب اس کی وکرز کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ویرینس زیادہ ہوا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ان کے سکور میں کم ڈسپرشن ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو ویرینس ہے اسے ایکسپیکٹڈ ویلیو کے ساتھ یا اس کے جو کنسپٹ ہے اس کے ذریعے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اسی بھی ہم بات کر رہے تھے اب ہم ایک اور نیو ریلیشن جو ہے یہاں پر کرنے جا رہے ہیں اس ویرینس کے لیے کہ یہاں پر اگر آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس سکوئر نکال لیں اور ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس نکال لیں اور اس کا سکوئر کر لیں تب بھی وہی آنسر آئے گا جو ویرینس آف ایکس کے کنسپٹ سے آیا تھا یہ ہے بس ایکس ہے اور اس کی جو آپ سمجھ لیں فریکونسی ہے تو جو ہے وہ ٹو ٹائم آ رہا ہے یہاں پہ چلے میں اس کو چک Demikations consider کر لیتے ہیں کہ یہ two time آ رہا ہے ٹھیک ہے five بھی a کی consider کر لیتے ہیں یہ بھی two time آ رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ one one time آ رہے ہیں three اور four تو اگر فرض کریں میں probability دیکھتا ہوں کہ two آنے کی کیا probability تو ظاہری بات ہے کہ out of six two outcomes اس کے favor میں ہے تو two by six یا one by three کی probability جبکہ one by six اور one by six four کی probability ہے جبکہ five کی probability بھی one by three ہے expected value of x ہمارے پاس کس طرح آئے گی کہ ہم ہر جو value ہے اس کو اس کی probability سے multiply کر لیں گے یعنی یہاں پہ two ہے میں ان کو ایک ہی consider کر رہا ہوں two کو اس کی probability one over three سے multiply کر دیں گے ہم three کو اس کی probability one over six سے multiply کر دیں گے four کو اس کی probability one over six سے multiply کر دیں گے اور five کو اس کی probability one over three سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کا sum کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے ہمارے پاس تمام denominator سکس بھی ہے سکس ان کیلسیم بنتا ہے اس کا مطلب یہاں پر سکس کیسے آ سکتا ہے کہ میں ٹو سے ملٹیپلائے کر دوں دینومنیٹر میں تو نمیریٹر کو بھی ٹو سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا اسی طرح یہاں بھی ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے نمیریٹر کو بھی اور دینومنیٹر کو بھی تو سکس آ جائے گا اب یہ بنا فور یہ بنا تھری فور اور ٹین ان کا اگر سم کیا جائے تو ہمارے پاس کتنا بنے گا یہ ٹین اور ٹین ٹونٹی ون آور سکس جو کہ ون پوائنٹ فائیف ایٹی بنتا ہے دیکھیں یہاں اوپر بھی ہمارے پر یہ ریزلٹ آئے تھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں بلکہ چلے ہوں اسے ہم لکھ لیتے ہیں نہیں سوری یہ تھری پنٹ فائیف آئے گا یہ ہمارے پاس آنسر کے آئے گا جی تھری پنٹ فائیف آئے گا ٹھیک ہے چونکہ یہ بنتا ہے تھری سیونٹ ٹائم اور تھری ٹو ٹائم سکس سیونٹ ٹو ٹو ٹری پنٹ فائیف آتا ہے اب چلیں اس میں ایک سکوئر کی ایکسپیکٹیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آتی ہے ہمارے پاس ایکسپیکٹیڈ ویلی آف ایکسکوئر اس کے لیے ہم جو یہ ٹو ہے اس کا سکوئر کریں گے فور آجے گا جبکہ اس کی پروبیبلیٹی جو ہے وہ ون آور تھری ہی ہے فریکونسی جو ہے وہ اس کی جو پروبیبلیٹی آف ایکس ہے چونکہ ایکسپیکٹیڈ ویلی آف ایکس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ایکسکوئر کو یہ ہم اپا ون آور تھری ہی ہے تھری کا سکوئر ہوتا ہے نائن اس کی پروبیبلیٹی ہے ون آور سکس یہاں پہ فور ہے فور کا سکوئر ہوتا ہے سکسٹین اور اس کی پروبیبلیٹی ہے ون آور سکس جبکہ فائف کا سکوئر ٹوانٹی فائف ہوتا اور اس کی پروبیبلیٹی ہے ون آور تھری ٹھیک ہے اب اس کی expected value کو calculate کرتے ہیں کہ یہ کیا تھی ہے e of x square کو ہم calculate کرنے جا رہے ہیں 4 کو اس کی probabilities multiply کریں گے 4 over 3 آئے گا 9 کو اس کی probabilities multiply کریں گے 9 over 6 آئے گا 16 کو اس کی probabilities multiply کریں گے 16 over 6 آئے گا جبکہ 25 کو اس کی probabilities multiply کریں گے تو 25 over 3 آئے گا اب یہاں پر 2 سے multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی 2 سے multiply کر لیتے ہیں تاکہ 6 denominator میں آجے تو 6 denominator میں آگے 8 plus 9 plus 16 plus 50 ٹھیک ہے تو 50 اور دیکھیں یہ کتنا بنا 8 اور 9 17 اور 60 16 اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ در ہم لکھتے ہیں 8 plus 9 plus 16 plus 50 83 divided by 6 تو آنسر آیا ہے 13.833333 ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ variance of x کیسے define ہو رہا ہے کہ expected value of x square میں سے آپ expected value of x کا square جو ہے expected value جو x ہے اس کا square minus کر دیں ٹھیک ہے جبکہ expected value of x 3.5 آئی ہے تو یہاں پر 13.833 میں سے and so on آپ minus کر لیں 3.5 کا square تو یہاں پر 3.5 کا square ہوتا جی کتنا 12.25 12.25 تو دیکھیں ہمیں پاس 13.83333 and so on something اس میں سے minus کریں 12.25 تو یہ 1.583333 and so on آئے گا اس کو میں round down کر کے 1.58 دیکھیں وہی answer آیا جو کہ اوپر ہم نے variance کو calculate کیا تھا اور ہمارا answer 1.58 آیا تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے بلکل basic concept کو use کرتے ہوئے استعمال کیا تھا اس طرح سے ہم expected value اور variance میں جو ایک relation ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب مزید properties ہیں جیسے ایک property ہے variance کی ہمارے پاس یہ ہے کہ variance of constant find کوئی constant ہے اسے میں a کہہ دیتا ہوں تو ہمارا answer 0 ہی آئے گا second property یہ ہے کہ variance of x اس میں constant add کر لیں تب variance of x کے برابر اس کا جواب آتا ہے یا اگر minus کر دیں تب variance of x کے برابر آتا ہے third property کیا ہے جی کہ اگر variance کو x variable جو اس کو a سے multiply کر دیتے ہیں جتنے times answer اگر variance of x سے compare کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے a square سے اس number variance کو multiply کرتے آپ کا جواب دونوں side کا برابر آئے گا fourth property یہ ہے کہ اگر variance لیتے ہیں a plus b x کی ٹھیک ہے تو دیکھیں اس rule کے حساب سے variance of x آئے گا لیکن جو b ہے وہ b square variance of x آج گا اس اوپر والی property کو ان دو کو کیا گیا ہے تو یہ fourth property use ہوئی ہے third اور second use کرتے ہوئے fourth بنی ہے ٹھیک ہے تو اب جو پہلی تین properties ہیں ان کے جو proof ہیں اب ہم ان کو next ویڈیو میں continue کرتے اور ان کے proof کے اوپر اس پر بات کریں گے